اسلام ناظرین میں ہوں اصد علی طور اپنے پروگرام اصد طور انسنسرڈ میں آج ہم آپ کے لیے جو تحلقہ خیز خبر لے کے آ رہے ہیں وہ ہے کہ کون سے فوجی جنرل سابق وزیراعظم عمران خان صاحب سے اڈیالا جیل میں ملے ہیں اور وہاں پر کیا گفتگو ہوئی ہے کیا کچھ تیہ پایا ہے یا بات نہیں بنی ہے یہ سب کچھ ہم آپ کے لیے ایکسلوزیبلی یہ انفرمیشن لے کے آ رہے ہیں اور اس ملاقات کا تمام ہم آپ کو ڈیٹیلز شیئر کریں گے انسنسرڈ کریں گے یہ ملاقات آپ کے سامنے تو دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے اس وقت ملک میں عام انتخابات کے بعد ایک شور مچا ہوا ہے کہ کس طرح سے نشستیں چھینی گئی ہیں پی ٹی آئی سے ایک الیکشن پورا رگ کیا گیا ہے اور اس جسے کہتے ہیں وہ بدنما انداز میں رگ کیا گیا ہے کہ اتنی بلیٹنٹ اور شرمناک رگنگ ٹوزنٹ ایٹین کے واضح دوسرا مسلسل الیکشن ہے جو چوری کیا جا رہا ہے اور جو جماعت جس کا منڈیٹ بنتا ہے اس سے چھیننا جا رہا ہے ٹوزنٹ ایٹین میں نون لیگ کا منڈیٹ بنتا تھا ان سے چھیننا گیا اس دفعہ پی ٹی آئی کا بنتا ہے ان سے چھیننا جا رہا ہے لیکن اس دفعہ جو سکیل آف رگنگ ہے وہ ایک نئی ہی لیول کو ٹچ کیا ہے اور جس انداز میں بلیٹنٹ رگنگ ہوئی ہے وہ ایک بڑی دہلا دینے والی ہے آپ لائک آپ کو مل جائیں وہ آن لائن پڑی ہوئی ہے جو آہ ڈان کے آہ کورسپانڈنٹ ہیں ڈان اخبار کے آہ دوہزار دس سے ڈان کے لیے ریپورٹ کر رہے ہیں چکوال سے آہ نبیل انور دھکو صاحب آپ ان کی جا کے ذرا پڑیے جو انہوں نے پوری کہانی لکھی ہے کہ کس طرح سے آرو دفتر میں الیکشن چوری کیا گیا آیاز امیر صاحب کو باہر پھینکا گیا پریزائیڈنگ آفیسرز کو چار گھنٹے بغیر کسی وجہ کے تین چار گھنٹے سردی میں لائن میں لگا کے کھڑا کیا گیا کہ جی اکٹھے جائیں گے پھر اکٹھے ان کو آرو آفیس جب پہنچا دیا گیا تین گھنٹے تظار کر جہاں پہ کہتے ہیں کہ پریزائیڈنگ آفیسرز سے آرو کے دفتر کا فاصلہ آدھے گھنٹے کا تھا ان کو تین گھنٹے آرو کے دفتر پہنچانے میں لگائے گئے اب وہ تین گھنٹے کہاں پر کیا ہوتا رہا کیوں ان کو لائنوں میں لگوا کے ویٹ کروایا جاتا رہا اس میں کیا کچھ ہوتا رہا اور وہاں پہ بھی کہتے ہیں کہ آرو دفتر میں بھی پھر ان سے پریزائیڈنگ آفیسرز سے آرزلٹ نہیں لیا جاتا اور مین وائل ابھی آرزلٹ آفیسرز موبائل سگنل بند تھے تو ظاہری بات ہے انہوں نے آرزلٹ آن لائن تو بھیجا نہیں ہوا تھا انہوں نے فیزیکلی جا کے ریزلٹ دینا تھا پریزائیڈنگ آفیسرز سے فارم فورٹی فائیو لینے سے پہلے ہی آر او نے ریزلٹ ناؤنس کر دیا جس میں انہوں نے آیاز امیر صاحب کو ہرا کے تو وہ تاہر اقبال صاحب کو نون لیگ کے جتا دیا یہ سکیل آف رگنگ میسیو رگنگ ہے تو اب سب کو پتا ہے کہ الیکشن پورے میں کیا ہوا ہے لیکن اب امران خان صاحب سے آپ کو معلوم ہے اس ٹائم وہ اگلی سٹیبلٹی کی کی لے کے بیٹھے ہیں باہر بے شک میان وادشی صاحب سے ایک تقریر کروالی گئی ہے فوج نے کروالی گئی ہے کہ آپ الیکشن جیت نہیں کر دیں حکومت سازی کی پیپرز پارٹی کو بھی اور ایمکیم کو سیٹیں دلوا کے کہہ دیا گیا ہے پیپرز پارٹی کو سیٹیں نہیں دلوای گئی لیکن ایمکیم کو خصوصاً سیٹیں دلوای گئی ہے اور ان کو کہا گیا کہ جی آپ جا کے اب سب کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نون لیگ سے ملیں اور اگلی حکومت تیہ کریں لیکن اندر سے فوج کا ادارہ بھی جانتا ہے کہ یہ جو کچھ ہو گیا ہے اس کے بعد اب چیزیں ریورس کرنا آسان نہیں ہے اور اس کو کسی نہ کسی طرح سے کچھ نہ کچھ کنسیشنز دے کر امران خان صاحب کو کسی طرح سے نگوسیشن کی ٹیبل پر لاکر کچھ چیزیں تیہ کرنی پڑیں گی تاکہ جو آگے سمت کا تیعن ہونا ہے وہ کیا ہوگا تو اس کے لیے اب آپ کو معلوم ہے یہاں پر تو یہ دیگر جماعتیں تو نگوسیشنز کر رہی ہیں لیکن ایک نگوسیشن اس وقت اڈےالہ جیل میں بھی ہوئی ہے تو اس کے لیے جو وجہ بنی جو فوج کی بہت ادھے کنسیشن کی وجہ بنی وہ یہ ہے کہ فوج جو اس کی کانسیشنز تھیں فوج کی اپنی وہ ہاری ہے وہ اب فوج کی اپنی ویسے تو پنجاب بھی فوج کی کانسیشنزی کاؤنٹ ہوتا ہے لیکن جیسے کہ ہم کہتا ہے نا پنجابی ہم مارشل ریس ہے لیکن پنجابیوں کے اندر بھی ایک مارشل ریس کلاتی ہے انگریز کے دور سے وہ ہے پوٹھوار ریجن چکوال راولپنڈی طلاگنگ جہلم یہ جو ایریاز ہیں یہاں سے بہت بڑے پیمانے پر انگریز کے زمانے سے فوج میں لوگ بھرتی ہوتے ہیں اور جنگجو شمار ہوتے ہیں تو اگر آپ جائیں چکوال جہلم تو آپ کو یہ دیکھ کر اندازہ ہوگا کہ چکوال اور جہلم کے قبرستانوں میں اگر تین قبریں ہیں اگر پانچ قبریں ہیں تو ان میں سے تین قبریں ریٹائر ملٹری کے آفیسرز یا جوانوں کی ہوتی ہیں اور یہی ریشو سرونگ جنرلز میں بھی اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ کافی سارے اس ریجن سے ہی تعلق رکھتے ہیں لائک ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ جو پاکستان کے جائنٹ چیٹف آف سٹاف کمیٹی ہیں جنرل سائر شمشاد مرزا ان کا تعلق بھی چکوال سے ہے پچھلے جو ڈی جی آئی سائی گزرے ہیں جنرل فیض امید ان کا تعلق بھی چکوال سے ہے جو چیئرمن وابڈا بھی رہے جنرل مضامل حسین ان کا تعلق بھی چکوال سے ہے اور بھی لائک یو کن نیم چکوال سے ایک بڑی تعداد ہے آفیسرز کی اسی طرح جہلم بھی ملٹری آفیسرز سے بھراب ہے راولپنڈی بھی تو اب یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ یہاں پر پی ٹی آئی کا سویپ کرنا وہ فوج کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے ویسے تو پورے ملک میں ان کا کم بیک کرنا ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے لیکن یہ تو وہ جگہیں تھی جہاں پر فوج کو بہت دھچکا لگا ہے کہ اس کا مطلب ہے ہمیں ہمارے گھر کے اندر گھس کے مارا گیا ہے اور یہ وہ چیزیں ہیں جو بڑا پریشان کر رہے اور انہی چیزوں کو روکنے کے لیے پھر بلیٹنٹ ریگنگ کی گی راولپنڈی چکوال پورے پوٹھوار ریجن میں کراچی میں کی گی لاہور میں کی گی لیکن سب سے جو بلیٹنٹ اور سب سے زیادہ جو سیٹیں چوری کی گئیں وہ راولپنڈی ڈویجن اور کراچی سے ہیں راولپنڈی ڈویجن سے مراد ہے راولپنڈی شہر چکوال جہلم تلاگنگ یہ پورا ایڈیا چوری کیا گیا کیونکہ یہ پورا کا پورا ایڈیا ایک دو سیٹوں کے علاوہ پی ٹی آئی سویپ کر گئی تھی تو سویپ کو ریورس کرنے کے لیے اس طرح سے ریگنگ کی گئی جس کا ایک وہ میں نے آپ کو بتایا نبیل انور ڈھکو صاحب کی سٹوڈی ہے تو اب اس سب میں جو حالات ہیں اس میں ساری بات ہے فوج کے لیے پریشانی تو ہے اور یہی وہ بات ہے جو میں بار بار اپنے وی لاغز میں کہتا تھا کہ اپنے فوجی دوستوں کہتا تھا کہ آپ خوف پیدا کر سکتے ہیں لیکن خوف قائم نہیں رکھ سکتے مطلب آپ you can generate fear but you cannot sustain it for a longer time اور ایک بات یاد رکھی جب ایک خوف کا بیریر ٹوٹتا ہے تو پھر اس سے آگے ہی بات جاتی ہے اس سے پیچھے نہیں آتی پھر اس سے کوئی نیکسٹ بیریر ٹوٹنا ہوتا ہے تو پی ٹی آئی نے نو مئی کو کوئر کمانڈر ہاؤس لاہور جی اچ کیو اور دیگر کنٹورمنٹس میں کے پی میں پنجاب میں سندھ میں حملے کر کر ایک بیریر تو توڑ دیا کہ احتجاج سیاسی جماعتیں اب برہ راست فوج تک لے کے جا سکتی ہیں اور فوج کے گھروں تک لے کے جا سکتی ہیں اب اس کے بعد فوج نے بھرپور کوشش کی کہ وہ اس چیز سے کم بیک کرے اس کو ریورس کرے اور لوگوں کے دلوں میں واپس خوف بٹھائے کہ ہم انٹیچیبل ہیں ان اکاؤنٹیبل ہیں کوئی ہم سے نہیں پوچھ سکتا کوئی ہم تک پہنچ نہیں سکتا ہم ایک ہولی کاؤ ہے لیکن اب ہم نے جیسا کہ کہا کہ جب ایک بیریر ٹوٹ جائے تو پھر اس سے آگے ہی بات جاتی ہے اس بیریر سے پیچھے نہیں آتی تو اب اگلا بیریر لوگوں نے ووٹ کر کے توڑ دیا ہے کہ آپ کی کیوی انجینئرنگ کے باوجود ہم آپ کے اگینسٹ ووٹ کر کے آپ کی انجینئرنگ کو تحس نحس کر دیں گے تو وہ نو مئی کے بعد سب کچھ کیا دھرا جو پچھلے سات آٹھ ماہ کی محنت تھی وہ اڑا کے رکھ دی بوٹروں نے تو اب چیز یہ ہے ان تمام حالات میں پھر عمران خان صاحب سے انگیج کرنا فوج کے لیے بہت ضروری ہو گیا اس میں ویسے تو کل صبح سے خبریں آریتی ہیں کہ شاید چیرمن جوئنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشاد مرزا عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملے ہیں لیکن ہم نے اس خبر پہ کام کیا اور اب ہم جو ہمارے ذرائے بتا رہے ہیں وہ جنرل ساہر شمشاد مرزا نہیں ہے عمران خان سے ملاقات کرنے والے جو ملاقات کرنے والے جنرل ہیں ان کا نام ہے محمد عویس دستگیر یہ لیفٹین جنرل ہیں اور یہ اس وقت چیرمن جنرل سٹاف ہیں یعنی کہ سی جی اس ہیں اور سی جی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ڈیفیکٹو آرمی چیف ہوتا ہے فوج کے اندر یہ بات آپ اپنے ذرا انڈسٹینڈنگ کے لیے سمجھ دیجئے اور یہ سینیارٹی جس میں اٹھائیسویں نمبر پر ہیں اور ابھی ریسنٹلی سپٹمبر میں ان کی پرموشن ہوئی تھی جنہی کہ ریسنٹلی پرموٹ ہوئے ہوئے لیفٹین جنرل ہیں لیکن آرمی ٹیف جنرل آسیم منیر کے بہت زیادہ قابل اعتماد لیفٹین جنرل ہیں ہم آہ ان کا آپ کو بتا دیں کہ ان کا پاسٹ کیا ہے فوج کے اندر ان کا کیریئر کیا ہے تو لیفٹین جنرل آہ اویس دستگیر صاحب اس سے پہلے ڈی جی ملٹری آپریشنز رہے ہیں جی ایچ کیو میں ڈی جی ملٹری آپریشنز وہ ہوتے ہیں جو تمام آپریشنل معاملات میں فوج کی تمام وہ آپریشنز کو نہ صرف پلننگ میں انوالو ہوتے ہیں کرتے ہیں بلکہ ایکزیکوشن اور آہ جسے کہتے ہیں کوارڈنیشن میں جو ایم او ملٹری آپریشنز کا آہ 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 آ یہ بطور میدر جنرل انہوں نے جیو سی آرمرڈ ڈویجن گجرہ والا میں کمانڈ کی ہے اب آپ کو ادھر سے اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ جب آرمی ٹیف جنرل حاصل منیر لیفٹن جنرل تھے اور کور کمانڈر گجرہ والا تھے تو یہ ان کے اندر بطور جیو سی آرمرڈ ڈویجن تائنات تھے اور انہوں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے ان کے اندر براہ راست ایز ای جیو سی آرمرڈ ڈویجن جب وہ کور کمانڈر تھے گجرہ والا کے اس کے علاوہ جب یہ برگیڈیر تھے تو انہوں نے مالاکن میں بھی ایک برگیڈ کمانڈ کی ہے تو ان کا یہ پاسٹ ہے اور آرمی ٹیف جنرل حاصل منیر نے ان کو ابھی سپٹیمبر میں پرموٹ کیا کیونکہ انہوں نے ان کے ساتھ کام کیا ہوا تھا ان کا ان پر اعتماد تھا تو انہوں نے ان کو پرموٹ کر کے لیفٹ جنرل کیا اور پھر لیفٹ جنرل سے ان کو وہ نومبر میں اپنا چیف آف جنرل سٹاف لیا ہے اور چیف آف جنرل سٹاف ہی پوری فوج چلاتا ہے تمام احکامات آرمی چیف کے بحاف پر سیڈیس دے رہا ہوتا ہے تو اس کو ڈیفیکٹو آرمی چیف کہتے ہیں اور ان پوزیشنز پر پچھلے دور میں لیفٹ جنرل آزر عباس بھی رہے ہیں اور یہ اتنی پاورفل پوزیشن ہوتی ہے کہ انہوں نے کافی کوشش کی تھی کہ جنرل آسم منیر کا نام سمری میں نہ جا سکے اور ایک وقت آیا تھا کہ وہ کچھ کو لگانے کی بھی کہتے ہیں کہ کوشش کر رہے تھے تو یہ اتنی پاورفل پوزیشن ہوتی ہے اس پر جو ابھی چیئرمن جنرل چیف آف سٹاف کمیٹنگ ہیں جنرل سائر شمشاد مرزا یہ بھی اس پوزیشن پر تائنات رہے ہیں اس سے پہلے جنرل بلال اکبر بھی جنرل باجوہ کے ساتھ اس پوزیشن پر تائنات رہے ہیں تو یہ بڑی ایک پاورفل پوزیشن ہوتی ہے اور ابھی اس پر اس وقت آویس دستگیر صاحب تائنات ہیں تو اب انہوں نے جا کر یہ ملاقات کی ہے ذرا بتاتے ہیں اور یہ اڈیالا جیلے ملاقات ہوئی ہے کیونکہ یہ ساری بات ہے اتنی اہم ملاقات کے لیے آرمی چیف کے کوئی سب سے قابل اعتماد جنرل جو کہ فوج کی بھی پوری اس کو ریپریزنٹ کر سکتے انہوں نے جا کے کرنی تھی تو وہ پھر یہ ذرا بتاتے ہیں کہ آویس دستگیر صاحب وہ لیفٹن جنرل تھے جنہوں نے جا کے ملاقات کی اور اس ملاقات میں عمران خان صاحب کو ذرا یہ بتاتے ہیں کہ جو کنسیشنز آفر کی گئیں ان میں ایک تو یہ تھا کہ آپ کے لیے ریلیکسیشنز آنے والے دنوں پیدا کی جائیں گی آپ کو کے پی میں حکومت نہ صرف قائم کرنے کا موقع دیا جائے گا بلکہ اس کو اپنی مرضی سے چلانے کا بھی موقع دیا جائے گا اور وفاق میں بھی آپ کے منڈیٹ کا احترام کیا رہے گا آپ آئیں آپ لوگ بیٹھیں وفاق میں لیکن حکومت چلنے دیں تاکہ سٹیبلٹی آئے کیونکہ ملک میں ایکنومک کرائسس بہت سنگین ہے اور اگر یہ پلٹیکل انسٹیبلٹی ہی کانٹینیو کی تو پھر حالات پاکستان کے لیے سنگین ہو جائیں گے معاشی طور پر اور ہم ڈیفالٹ کی طرف جا سکتے ہیں تو آپ وسیع تر قومی مفاد میں تعاون کیجئے تاکہ ملک آگے چل سکے اور جو ہم اپنی بین الاقوامی کمیٹمنٹس ہیں وہ بھی پوری کر سکیں فینانشل اداروں سے کہ ہم سخت اقدامات لیں گے تو اگر پلٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی تو وہ ناممکن ہو جائے گا اور آپ ان چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے برائے مہربانی اب مفاہمت کا رستہ اپنا یہ اس پر جو ذراہے بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب ہیں ان کی طرف سے جو جواب دیا گیا وہ بڑا دلچسپ ہے اور وہ کئی لحاظ سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے شاکنگ بھی تھا ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب نے اپنے کیسز پر کوئی کنسیشن نہیں مانگی کچھ بات نہیں کی نہ ہی عمران خان صاحب نے کوئی بیرون ملک جانے کی خواہش کا اظہار کیا اور نہ ہی عمران خان صاحب نے جیل سے باہر آنے کی کسی قسم کی درخواست کی جو عمران خان صاحب نے باتیں کی جو مطالبے کی ایک تو عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ جو سیٹیں میری رگنگ کر کے چرائی گئی ہیں وہ واپس کیجئے اور اس کو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ خان صاحب نے یہ بات کیوں کی کیونکہ پی ٹی آئی کی اگر صرف فارم فورٹی فائیو کے مطابق ریزلٹ بنائے جائیں تو تیس سے زیادہ سیٹیں واپس آ جائیں گی پی ٹی آئی کے پاس اور اگر جو ووٹنگ ووٹس ریجیکٹ کر کے جو سیٹیں دوسری جماعتوں کو دلوائی گئی ہیں اگر وہ ری کاؤنٹنگ ہو اور وہ عمل بھی درست کر لیا جائے تو یہ تعداد چالیس سے زیادہ سیٹوں پر چلی جائے گی اور یہ میں اربن کونسچوینسیز کی بات کر رہا ہوں یعنی کہ شہروں میں موجود حلقوں کی اگر آپ دہی حلقوں میں چلے جائیں اور وہاں پر بھی فیر کریں تو یہ پی ٹی آئی کا نمبر پچاس سے اوپر جا سکتا ہے لیکن چلیے اگر یہ تیس چالیس سیٹیں بھی واپس کر دی نہیں پی ٹی آئی کو تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس کے بعد باہ آسانی پی ٹی آئی کے یہ نمبر ایک سو تیس سے اوپر چلا جائے گا اور پھر پی ٹی آئی ریزرو سیٹیں ملا کے باہ آسانی حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جائے گی تو یہی چیز عمران خان صاحب کے بھی تذہر ہیں دوسری بات عمران خان صاحب نے فوج کے ادارے کو کہی کہ کو پیغام دیا آہ جنرل صاحب کے ذریعے کہ آپ مزید اب انٹرفیر کرنا بند کر دیں اور نہ ہماری جماعت کو مزید اب توڑیں نہ ہمارے لوگوں کو توڑیں جو اب جیتے ہیں اور نہ ہی دوسری جماعتوں کو جوڑیں تو یہ کام آپ مت کریں تو اب ہمیں کرنے دیں ہم نے کیا کرنا ہے اور یہ تمام چیزیں بارال تھیں اور اس پر جو کہتے ہیں کہ سیڈیس صاحب تھے الیفرنجرل آ ویس دستگیر صاحب انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا کہ آپ لوگ اپنا لیگل کورس اختیار کریں اور جہاں پر بھی آپ کو لگتا ہے ایک ریگنگ ہوئی ہے یا کچھ ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا عمران خان صاحب کو کہ ہم انٹرفیر نہیں کریں گے اگر آپ کی ساتھ کوئی کہیں پہ ہوئی ہے نائنصافی اور آپ کو وہ سیٹیں عدالتوں سے واپس ملتی ہیں تو ہمیں کوئی اس پر اعتراض نہیں ہوگا ہم تو آپ کے منڈیٹ کا اعترام کریں گے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک اب آگے چلے اب یہ اس الیکشن کی وجہ سے انسٹیبلٹی مزید نہ بڑھ جے تو یہ تمام بات چیت ہوئی اب اس میں چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب کیوں اس پوزیشن پر قائم ہیں اور انہوں نے کیوں اس قسم کی گفتگو کی تو آپ کو سمجھنا ہوگا خان صاحب منڈیٹ لے کے بیٹھے میں ان کو معلوم ہے کہ ان کے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں اور انہوں نے ان کے لیے اس مشکل حدات میں بھی نکل کے ووٹ کر کے تمام کی تمام انجینئرنگ کو تحس نحس کر دی ہے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی تو اب خان صاحب اگر اس موقع پر ڈیل کر لیں گے تو وہ اپنے ساتھ اور اپنی پارٹی کے ساتھ جاتی کریں گے اور اپنے ووٹروں کی توہین کریں گے کہ جب ان کی ووٹر اس مشکل حالات میں اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر اپنی عزتیں خطرے میں ڈال کر ووٹ ڈالنے آ گیا تو کہ خان صاحب اب لیٹ جائیں اس موقع پر اسٹیبلشمنٹ کے سامنے تو یہ خان صاحب کو پتا ہے کہ وہ نہیں اس وقت ان سے ڈیل کی ضرورت اسٹیبلشمنٹ کو ہے ان کو نہیں نہیں کریں گے تو زیادہ ان کو اپوزیشن میں بیٹنا پڑ دے گا تو وہ اتنی سٹرانگ اپوزیشن ہوگی کہ وہ بہت آسانی اس حکومت کو دو سے تین سال کے اندر چلتا کر دے گی اور پھر اس دو تین سال بعد آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے پھر اگر کوئی الیکشن ہوگا تو پیپلز پارٹی تو شاید سندھ بچالے نون لیگ آپ کو جس طرح پیپلز پارٹی پنجاب سے ختم ہوگی نون لیگ بھی پنجاب میں ختم ہو جائے گی اور آپ کو ڈھونڈنا پڑے گی کہ نون کے پاس کتنی سیٹیں ہیں پانچ ہیں سات ہیں یہ حالات ہوں گے پر مران خان صاحب ٹو تھرڈ پلس مجارٹی لے کے آ رہے ہوں گی تو باقی پھر خود دیکھنے جو لوگ اپنا خیال رکھی اللہ حافظ اللہ حافظ